اسلام علیکم فرینڈ سٹوڈی آنی اپڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں پاکستان آرمی کے ڈیپارٹسمنٹ 301 سٹنر بیس پی ایس ڈیپو ایمی راولپنڈی پاک آرمی آرڈنس ڈیپو کوئیٹا آرمی بیس سپلائی ڈیپو راولپنڈی گریزن اکیڈمی خاریاں کٹ میں لا تعداد سیویلین کی برتی انونس کر دی گئی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ان تمام ڈیپارٹمنٹ کی جاب کو جاننے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں توجہ کے ساتھ دیکھیں تاکہ تمام انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان جاب کو آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلسی سبسکرائب کر لیں کیونکہ چینل پہ میں اسی ہی جاب کو مطلب ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں پاک آرمی سویلین جاب کی مکمبل انفرمیشن اپلائی کرنے کے لیے اپنے گوگل پہ جاننا ہے اور ٹیپ کرنا ہے جاز پی کے ڈارٹ ایکس وزیڈ آپ کے سامنے سب سے پہلے لینک کو پون ہو گیا گیا جاز پی کے ٹوڈے گورنمنٹ جاب اس پہ اپنے کلک کر دینا ہے اور آپ کے سامنے جاب کی ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آرٹیکل دی گیا ہے اگر یہ جاب آپ کو یہاں سے نہیں ملے تو اوپر ٹیپ دیئے گئے ہیں فورسز جاب آرمی جاب کے ٹیپ پہ جا کے اس جاب کو آپ اکسیس کر سکتے ہیں جب اس لینک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پاک آرمی سویلین جاب کی مکمبل لیٹیل اوپن ہو کے آ جائے گی پاک فوج آرمی جاب فار سویلین اکتوبر دو ہزار بائیس یہ جو جاب انوز کی گئی ہے یہ ریگولر بیسز پہ ہے پاک آرمی میں یہ وکنسیز انوز کی گئی ہیں ایز ای سویلین آپ جائن کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن پریمری میڈل میٹرک اور انٹرمیڈی ایڈ آپ کے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہونا ضروری ہے ان جاب کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چھین نومبر دو ہزار بائیس ہے سیلیکشن کے بعد آپ کو جو اکسپیکٹر سیلی دی جائے گی وہ تقیبن تیس ہزار سے لے کے پنتالیس ہزار پر منت دی جائے گی کون کون سی وکنسیز ہیں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تمام وکنسی دی گئی ہیں جو میں نے آپ کو چار ڈیپارٹمنٹ پاکستان آرمی کے بتائے ہیں تمام کی یہاں پہ وکنسی دی گئی ہیں جو بھی وکنسی آپ کے جو ہے کالیفیکیشن کے اگینسٹ میچ کرتی ہے تو اس وکنسی کے لیے آپ لیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے گیٹ کیپر ایس ایس ایم آرموار ایس ایس ایم والڈر پیکر سکوٹی سپرویزر سے سٹور مین کار پینٹر سی ایم ڈی ڈریور فہر مین اس کے بعد اب دے سکتے ہیں کہ ایم پوستر کی وکنسی دی گیا ہے لوہ ڈی وین کلرک سنٹی ورکای لیبر ویٹر کی وکنسی ہے چوکیدار فہر مین میس ویٹر کلرک ہیڈ کلرک کی وکنسی دی گئی ہے اس کے بعد سپورٹ ٹیچر کی وکنسی دی گئی ہے اور سٹاف کار کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چار ایڈوٹائزمنٹ ہیں یہاں پہ نیچے دیئے گئے ہیں ان چاروں ایڈوٹائزمنٹ کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ان میں تمام وقنسیز کی ڈیٹیل دی گئی ہے اپلائی کرنے کا تککار بھی دیا گیا ہے تو اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو آپ نے جو ایڈوٹائزمنٹ کے اندر ایڈیسز دیئے گئے ہیں ان ایڈیسز پہ آپ نے ویل ایڈ ٹائم جو ہے اپنی اپلیکشن کو سینڈ کر دینا ہے ویا کوریر یا پوسٹ آفیس کے ذریعے تاک کہ اپلیکشن جو ہے آپ کی ویل یڈ ٹائم پہنچ جائیں اور آپ کے سیلیکشن کا پراسس سٹار سکے اپنی اپلیکشن کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے ایڈیکیوشن سیٹفیکیٹ کی فوٹو کپیز لگانی ہے اس کے بعد سین ایسی کی فوٹو کپی لگانی ہے اس کے بعد جو بھی ایڈیسز دییں گے اندر پر آپ نے سینڈ کار دینا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ان دوستو تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ پاکستان آرمی کو ایزے سیویلین جائن کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگوں سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ